دوستو میں سبتر احمد دوستو سیحت کے اس اپسوڈ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے پچھلے اپسوڈ میں سیحت کے ہم نے آئی فلو کے بارے میں آپ کو جانکاری دی تھی کہ آئی فلو یہ بیماری ہے بہت تیجے سے یہ دنیا بھر میں فیل رہی ہے خاص طور سے ہمارے بھارت میں سب سے زیادہ فیل رہی ہے پہلے سڑک کنارے روڈ پر سو سو روپے میں چسمیں ملا کرتے تھے اس وقت اب چسموں کی بہت کمی ہو رہی ہے خاص طور پر کالے چشموں کی کافی زیادہ کمی ہو رہی ہے کیونکہ آئی فلو کی بیماری بھی بہت تیجی سے بڑھ رہی ہے مجھے بات کرتے ہیں ڈینگو بھی ہمارے بھارت میں بہت تیجی سے ہو رہا ہے خاص طور پر ہمارے دشکی رازدھانی دلی میں کونے کونے کا انسان وہاں پر موجود ہے اور وہاں پر ڈینگو کی بیماری بہت تیجی سے فیل ہی ہے اور ڈینگو کی بجھے سے پلیٹیں جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ گر رہی ہیں انسان کے اندر ایک لاکھ سے زیادہ پلیٹ ہوتی ہیں جن کی بجھے سے وہ سوست رہتا ہے اور یہ پلیٹیں جب گر جاتی ہیں تو انسان کی حالت بھی ایک دم گر جاتی ہیں دھیان سے اس پوری خبر کو سننا میں آپ لوگوں کو پوری خبر بتاؤں گا یہ اس لیے اس خبر کو پورا دھیان سے سننا ابھی پچھلے ایک ہفتے پہلے ہی ہمارے دیش کی رازتھانی ڈلی میں بار آئی تھی جس کی وجہ سے جگہ جگہ پانی بھر گیا تھا اسی کے بجھے سے مچھروں کی سنکھیا اور بھی زیادہ بڑھ گئی جس کی وجہ سے یہ ڈینگو کی بیماری بہت زیادہ فیل ہی ہے میں اس کے کچھ لکھچڑ کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کو تھکان محسوس ہو رہی ہے جیادہ اور آپ کو بخار جیسی حرارت محسوس ہو رہی ہے تو درند اپنے پاس کے ڈاکٹر کے پاس جائے اور جاچے کرائیں خاص طور پر پلیٹنیس کی جاچے بھی کرائیں تاکہ اگر پلیٹنیس گر جاتی ہیں تو انسان کی حالت ایک دم ڈاؤن ہو جاتی ہے وہ سوست نہیں رہ پاتا ہے ٹھیک سے تو اپنی پلیٹنیس کی سب سے زیادہ جاچے کرائیں ٹھیک سے جاچے کرائیں تو فلال دلی کے اندر آپ سرکار نے ایک اور میم لاغو کر دیا ہے کہ جس بھی گھر میں مچھر پائے جائیں گے وہاں پر ایک ہزار کا جرمانہ آپ کو بھرنا پڑے گا دلی کے اندر یہ نیم اب لاغو ہو گیا ہے اب ایک ہزار کا جرمانہ بھرنا پڑے گا اگر مچھروں کی گھر میں لار بھی پائے گئی ہے جو ستھا ٹیم وہاں پر جاتنے آئے گی تو آپ کو ایک ہزار روپے بھرنے پڑیں گے جرمانے کے اگر آپ کے گھر میں مچھروں کی لار یا مچھر پائے گئے خاص طور پر جہاں پر اس تھان ہے آپ کا جہاں پر سب سے زیادہ لوگ رہتے ہیں اگر وہاں پر مچھروں کی سنکھیہ پائے گئی تو آپ لوگ کو پاس ہزار روپے کا جرمانہ بھرنا پڑے گے اسی لئے دلی کے اندر لوگ پانی والی جگہ پر ساف صفائی رکھیں اگر آپ کے گھر میں پانی بھرا ہوا ہے جگہ پر تو آپ اس کو ساف کریں اچھے سے ساف صفائی کریں تاکہ آپ کے ہر میں مچھر نہ آئے ورنہ آپ کو ایک ہزار روپے کا زرمانہ بھرنا پڑے گا اور بھی جگہ اوپر جہاں پر بھیڑ زیادہ رہتی ہے اگر آپ کے گھر میں تو آپ کو پانچ ہزار روپے کا زرمانہ بھرنا پڑے گا یہ سرکار کا دلی کی نینیم لانگ ہو گیا ہے اب سرکار نے دلی کے اندر زرمانہ تو بھر دیا لیکن اس کی جگہ زرمانے کی جگہ سرکار کو جو نالیاں ہیں گندی روٹ ہیں جو گندے ان کو ساف کروانا چاہیے چلو اب سرکار نے جرمانہ تو بھر دیا لیکن امیر لوگ تو کیا کریں گے وہ جو اپنے گارڈینر پائن دیتے ہیں تو اس کو تو ساف کر لیں گے لیکن اب ان گریب لوگوں کا کیا ہوگا جو جھپڑ پٹیوں میں رہتے ہیں گندے نالوں کے پاس رہتے ہیں تو ان کے جھپڑ پٹیوں میں تو ڈال گھوسے گا نا مچھرو کا تو اس کا کیا ہوگا سرکار کو نالیاں ساف کرا کے روٹ ساف کرا کے ان کو ڈھگوانا چاہیے ہی نا وہ ساف صفائی بھی کر لیں گے لیکن ان گریب لوگوں کا کیا ہوگا اب دلی کی تو بات چھوڑیے میں پورے دیش کی بات کر رہا ہوں اب ہمارے اتر پردیش میں ہی دیکھ لیجئے کہ جگہ جگہ سڑکوں پر پانی بھر جاتا ہے جو پٹیوں میں لوگ کی پانی بھر جاتا ہے تو اس کو سرکار ٹھیک کیوں نہیں کرواری ہے اب یہاں پر ایک سمجھے اور ہے کہ نالیاں بھی یہاں پر ساف نہیں ہوتی ہیں بہت کم جگہ پر نالیاں ساف ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ڈینگو مچھر ان لوگ کے گھروں میں جہاں گندی نالی کے پاس جن لوگ کے گھر ہیں ان لوگ کے گھروں میں ڈینگو مچھر پھرتے ہیں تو اس سے تو ڈینگو مچھر کی سنخیہ اور جیدہ ہی بڑھے گی اور لوگ کے بیمار ہونے کی سنخیہ جیدہ ہی بڑھے گی شہر کو بھی چھوڑیے میرے محلے میں بھی یہاں پر پانی بھر جاتا ہے نالیاں گندی رہتی ہیں کوئی ساف کرنے بھی نہیں آتا ہے ان نالیاں کو تو ڈینگو مچھر کی سنخیہ توار بڑھے گی تو میں کہہ رہا ہوں سرکار کو اس وقت وہ نالیاں ساف کروانے چاہیے وہ روٹ ٹھیک کروانے چاہیے تاکہ پانی نہ بھرے پانی سیدھا نالیاں کے سارے نکل جائے سرکار ان کو نہیں کرواری ہے بس جرمانہ رکھ دیا سرکار کو بیماریوں سے چھٹکارہ پانا ہے سرکار کو خود آگے بڑھ کر نالیاں ساف کروانے ہوگی سرکار ٹھیک کروانے ہوں گے تور جائیں گی لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ سرک کو کوئی ٹھیک نہیں کروار رہا ہے یہاں پر نالیاں ساف ہوتی ہیں تو بیماری تو گھسیں گی ہاتھ پانی جمع پر ہوتا ہے گھروں میں تو کسی کا نہیں ہوتا سرک پر جمع ہوتا ہے روڈ پر جمع ہوتا ہے تو وہاں پر جب پانی جمع ہوتا ہے تو اس سے اُبھار ہوتا ہے دھوپ نکلتی ہے تو بیکٹیریا کو وہاں پر فیلنے کا موقع مل جاتا ہے اچھے سے تو جب بیکٹیریا فیلے گا تو بیماریاں تو بڑھیں گی نا اب ڈینگو کا مچھر دیکھ لو گھروں میں گز گیا ایک مچھر گز گیا تو پورا گھر بیمار ہو جاتا ہے اور خاص کر کے ہماری محلے میں تو سب سے زیادہ پانی بھرا جاتا ہے خاص طور پر ہماری گلی میں سب سے زیادہ پانی بھرا جاتا ہے موٹا ہوتا ہے تو آپ اس کو اپنے گھر میں نہ آنے دیں سفائی کر کے رکھیں تو فلال اس ریپورٹ میں بس اتنا ہی ملتے ہیں کونی بیڈیو کو ساتھ تب تک اپنا